سلام علیکم سی طلبہ طلبہ اب ہم دیکھنے لگے ہیں چیپٹر سکسٹین سیکنیل کے آلٹرنیٹنگ کرن کلیکچر نمبر ٹو ای سی تھرو این انڈکٹر تو کال ہم نے دیکھا تھا ای سی تھرو این پیسٹر آج دیکھ رہے تھے رو این انڈکٹر تو یہ بھی ایک لونگ قویشن ہے این انڈکٹر is usually in the form of a coil or solenoid wound from a thick wire موٹی وائر that has a large self inductance and has a negligent resistance انڈکٹر جو ہے وہ کیا ہے وہ in the form of a coil کوئل کی شکل میں ہوتا ہے یا solenoid ہوتا ہے solenoid کیا ہوتا ہے یہ وائر کا گچھا کہا ہے لو ٹھیک ہے اس طرح وائر کا گچھا ہے اوپر اس طرح جو نا وہ مطلب کافی زیادہ وائر کوئل کوئل کی شکل میں جو باونڈ ہوئی ہوتی ہے موٹی طائر ہوتی ہے تو لارج سیلف انڈکٹنس ہوتی ہے جو اس کی ریزیسٹنس جو ہے وہ وائر کی وہ زیادہ ہوتی ہے ہیزا نیگلیجنس ریزیسٹنس سیلف انڈکٹنس زیادہ ہوتی ہے اور ہیزا نیگلیجنس ریزیسٹنس کام ہوتی ہے وین آن الٹرنیٹنگ سورس کوئی بھی یہ ہم ادھر گمن ہے یہ وہ ہمارے پاس انڈکٹر ہے یہ اسی سورس ہے تو اسی سورس جو ہے وہ آئی ایکل ٹو آئی ناٹ باقی سارا بیسی جو سائن میکا ٹی تو وہ الٹرنیٹنگ سورس وولٹیز اپلائیڈ اکروس انڈکٹر الٹرنیٹنگ سورس اپلائی کر دیا it must oppose the flow of ac which is continuously changing اب ac کرنٹ جو ہے وہ زیادہ بات کنٹنیٹی چینج ہو رہا ہے اس کی فرکوینسی جو ہے ہم نے پیچھے ٹاپنگ میں پڑی ہے کہ پچاس دفعہ جو ہے نا وہ چینج ہوتا ہے ایسی کرنٹ الٹرنیٹی کرنٹ تو وہ oppose کرتا ہے اس کی فلو کو کون ہم نے جو ابھی انڈکٹر پڑا ہے یہ جو انڈکٹر لگا ہو ہے وہ جو ایسی الٹرنیٹنگ کرنٹ فلو ہو رہا ہے اس میں سے یہ ال انڈکٹر یہ وائر لگی ہوئی ہے یہ وہ ایسی کرنٹ کو oppose کرتا ہے consider an alternating voltage v الٹرنیٹنگ بولڈ v ہے اپلائیڈ اکروس انڈکٹر جیسا کہ یہ دکھایا گیا ہے an انڈکٹر is in the form of a coil انڈکٹر جو ہیں in the form of coil ar solenoid تو پہلے بھی انڈکٹر جو کی ہیں بس اس کو concept بنا لے کہ انڈکٹر کیا ہے is a coil ar solenoid وہ تار ہے وائر ہے جو واؤنڈ ہوئی ہوئی ہے ٹھیک ہے جس کی self inductance سے زیادہ ہے اور resistance negligible ہے یہ اس کی definition ڈیفنیشن ہیں واؤنڈ from a thick wire موٹی وائر ہوتی that has a large value of self inductance یہ پہلے بھی پڑھ لیا ہے لیکن concept وہی بار بار repeat ہو رہا ہے بس ان کو تھوڑا سا زیر میں رکھ لیں and has a negative resistance we know that self inductance opposes any change of current following through an inductance تو self inductance جو ہے نا وہ اس کی اپنی جو self inductance ہے basically inductance کا مطلب وہی ہے oppose ہے current کا ٹھیک ہے تو وہ self inductance جو ہے وہ اس کے اس میں ڈکٹر میں سے جو current ac current جو بہر ہے اس کو oppose کرتے ہیں اس کی مداخلت کرتے ہیں you can say کہ it is a resistance but we cannot اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ resistance ہے اس کو ہم کہیں کہ inductance ٹھیک ہے تو اگر یہ changing current alternating set up back emf in the coil of magnitude تو back emf کا ہم نے already پڑھ چکا ہے تو اس میں back emf جو ہے l یہ inductance ہے ڈیلٹا یو ڈیلٹا ٹی یعنی کی changing current جو ہے تو where l is the inductance of the coil while the alternating current may be expressed as alternating current جو ہے وہ ڈیلٹا ٹھانا مگا ٹیم پہلے پڑھ چکے ہیں resistance of the coil is negligible then the applied voltage must be equal to back emf resistance negligible ہے نہ انہوں کے برابر ہے تو ہم جو back emf ہے یعنی کہ جو emf اور back emf وہ back emf پہلے ہم پڑھ جو اپوز کر رہی ہے ٹھیک ہے emf کو جو اپوز کر رہی ہے وہ اس کی اپوز کرنے والی جو emf ہے وہ back emf ہے ٹھیک ہے تو maybe وہ external emf پہ ہو سکتی ہے تو since l is constant so v is a proportional to delta i وہ ڈیلٹا ٹی یعنی کہ وولٹیج جو ہے وہ پرپورشنل ہے چینجنگ کرنٹ کے which is the slope of آئی ٹی گراف وولٹیج اور آئی جو ہے نا یہ اس کا slope of the آئی ٹی گراف کرنٹ ٹائم گراف یا وولٹیج ٹائم گراف تو فکر میں جیسے کہ دکھایا گیا ہے کرنٹ ویریز ویڈ ٹائم کرنٹ جو تو the value of the slope is maximum point o پر point o پر ویلیو جو ہے slope is very slope maximum ہے او پر ماکسیما میں جنی اوپر کو ہے نا تو then اگر وہ مو بیلیو so maximum value of v equal to v not occurs at o and the slope of آئی ٹی گراف ویڈی جیسے to zero so the voltage decreases from v not to zero at q تو at q یا وی نوٹ پر voltage maximum ہے لیکن یہ zero پر یعنی یہاں پر decrease ہو رہا ہے goes on decreasing اور q پر تو بالکل decrease ہوگی اسی طرح from a to b اگر a سے b کی طرف اگر بات کریں یہ o سے a اور a سے آگے b تو slope of آئی ٹی گراف is negative slope of آئی ٹی گراف نیگٹیو ہے نیچے کو ہے نا تو نیگٹیو ہے اوپر کو positive کو ہے so voltage goes on from q to r تو voltage curve ہے جب یہ ادھر آتی ہے تو وہ اسی طرح سے دیکھو نا جب current slope ہے وہ o سے a کی طرف گئی تو یہ p سے q کی طرف آئی جب یہ a سے b کی طرف آئی گی تو یہ q q سے r کی طرف تو وہی یہاں پر لکھا ہوا سارا کہ تو یہ q to r کی طرف in this way what is represented by curve p q r s t تو p q r s t یہ voltage curve کی بات کر رہے ہیں تو qr ant curve کیا ہے o a b c d o and so on to let us compare phases at the pair of point o p بالکل ہم نے جسے پہلے کیا یہاں پہ یہاں پہ op a q b r ٹھیک ہے s c تو یہ سیم point ہوئی ہے دیکھو c s d t and so on یہ بہتا ہے کہ ہمارے پیسٹر میں دیکھا کہ جو تھیرک پیسٹر تھا اس میں کون لیڈ کرتا تھا اس میں کرانٹ جو ہے نا وہ لیڈ کرتا تھا پولٹیج لیڈ کرتا تھا یہ دیکھیں اگر ہم پیچھے چلے جاتے ہیں تو کرانٹ لیڈ کر رہا ہے پولٹیج لیڈ کر رہا ہے تو یہ انڈکٹر کی بات ہو رہی ہے اور یہ ہے ریزسٹ انڈکٹر تو انڈکٹر میں کیا جی اس میں ہمارے پاس کرانٹ لیڈ کر رہا ہے انڈکٹر میں کرانٹ لیڈ کرتا ہے ٹھیک ہے وولٹیج لیڈ کرتا ہے تو ریزسٹر سے کپیسٹر میں کپیسٹر میں جو ہے نا ہاں اس کا انڈکٹر ہے ادھر کرانٹ لیڈ کرتا ہے اور یہاں پہ کرانٹ لے کرتا ہے اپلائیڈ وولٹیج بائی نائنٹی ڈگری نائنٹی ڈگری سیم ہے جی اور اپلائیڈ وولٹیج لیڈز دا کرانٹ بائی نائنٹی بات ایک ہی ہے وولٹیج لیڈ کرتا ہے یا کرانٹ لیڈ کرتا ہے ایک کو بات ہے ٹھیک ہے تو ریزسٹر آفرڈ بائی دا انڈکٹر انڈا فلو آف اے سی اس ناؤن از انڈکٹر انڈکٹیب ریکٹنس تجورزسنس ہے انڈکٹر میں سے اس کو ہم انڈکٹیب ریزسٹنس کہتے ہیں یا انڈکٹنس انڈکٹیب ریکٹنس انڈکٹیو ریکٹنس انڈکٹیو ریکٹنس اس گیمن بائی ایک سال اسکل ٹو بی اوور آئی لیکن یہ روٹمن سکیر میں ہے والٹیج پہ روٹمن سکیر میں ہے اور آئی بی ہاں کرانٹ پہ روٹمن سکیر میں دونوں ویلیوز ہیں آرناٹ روٹمن سکیر سپیڈ وولٹیج ان کرانٹ یہ اس کی سپیڈ نہیں ہے تو یہاں پہ ایکس ایل کیا ہے انڈکٹیو ریکٹنس ہے برابر ہے میگا ال کے اور میگا برابر ٹو پائی ایف کے ٹو پائی ایف ایف ایل اور اسی طرح سے ہمارے پاس کیا ہوا جی ریکٹنس آف ڈا کوئل ڈیپینڈ آ پاؤن ڈا فریکوینسی آف اے سی پہلے بھی ہم نے پڑھا زاری بات ہے جو جو ویریابل کانسٹنٹ ہے کانسٹنٹ جو ہے وہ ٹو پائی دونوں طرف ہے وہ ٹھیک ہے وہ تو چینج نہیں نہ ہوگا تو فریکنسی پہ ڈیپینڈ کرے گا یا جو انڈکٹینس ہے اس پہ چینج کرے گا ڈیکٹینس کے بڑھنے یا کام ہونے سے اس کی ریکٹیو انڈکٹینس پہ فرق پڑے گا یا فریکنسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو ڈیپینڈ پاؤن ڈا فریکنسی تو یہ دونوں کے ڈیپینڈ پرپورشنل ہے پیچھے ہم نے دیکھا ہے وہ انڈورسلی پرپورشنل ہے دیکھو ایدھر انڈورسلی پرپورشنل ہے فریکنسی اور کپیسٹنس کے اور ایدھر دونوں کے انڈکٹیو ریکٹینس اور فریکنسی کے ڈیپینڈ پرپورشنل ہے دونوں میں یہ فرق ہے تو L is in Henry F is in Hertz جارے پتہ فریکنسی کا یونٹ ہرٹس ہے تو XL ہمارے پاس is Ohm ریزیسٹنس کا یونٹ Ohm ہی ہوتا ہے it is to be noted that inductance and capacitance behave positively as a function of frequency تو it can be seen that the power is dissipated in a pure inductor in first quarter of cycle کیا ہوگا جی both V and I are positive so power is positive which means that energy is applied to the inductor in second quarter I is posting but V is negative so power is negative which which implies that energy is returned by the inductor پہلے وہ جو اس نے inductor نے نجی اس کی ویسٹ کی یا سٹور کی تو اب واپس اس کو دے رہا جی تو again in third quarter پھر کیا ہوگا جی receives energy but return the same amount in the fourth quarter اور یہ اس طرح سلسلہ چلتا رہتا ہے so there is no net change in a complete cycle complete cycle میں کوئی نیٹ چینج نہیں ہے تو since and inductance inductor coil does not consume energy inductor can consume energy جو نا وہ consume نہیں کرتا energy the coil is often employed for control AC without consumption of energy such an inductance coil is known as the choke اس کو چوک پہ کہتے ہیں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو inductive coil ہے نا یہ energy consume نہیں کرتا اگر وہ first quarter میں لیتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی value positive ہے energy کی value positive ہے تو second quarter میں negative ہے وہ واپس کر دیتا ہے اسی طرح third quarter میں پھر وہ energy store کرتا ہے اور fourth quarter میں پھر وہ واپس کر دیتا ہے تو main tc وہ energy waste نہیں کر رہا بس وہ does not consume energy ٹھیک ہوگا ہے جتنی لیتا ہے اتنی واپس کر دیتا ہے تو یہ mcq is important ہے بورڈ کی حوالے سے اس کو ایک دوبارہ پڑھ لیں